میری جو بیوی ہیں میری بیوی اور ماں کی آپس میں لڑائی رہی تھی ہمیشہ تو میں نے اس کے کہنے پر نا اپنی ماں کو پولڈ ہاؤس بھی تھی اس سے مافی مانو کہ لکھنا وہ نہیں تھا مطلب وہ مافی والدہ مافی نہیں دے رہی یا والدہ در گی رہی ہے میری دوستو یہ ویڈیو پچھلے کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی کہ کیسے ایک شخص نے لائف ٹرسمیشن میں آ کر اپنے گناہ کے اطراف کیا کہ اس نے بیوی کے کہنے پر ماں کو اول ڈے جھوم بجوا دیا اور وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا مگر اب بیٹے کو پشتاوہ ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا مگر اب وہ اپنی اس عمل کا مافی مانگ کر ازالہ بھی نہیں کر سکتا اب اس پشتاوے کے ساتھ وہ اپنی ساری زندگی گزارے گا انسانی فطرت کا تقاضی ہے کہ جب انسان سے کوئی ایسا بڑا گناہ ہو جائے تو وہ سے حد اول امکان کوشش کرتا ہے چھپانے کی مگر اس شخص نے لائف ٹرسمیشن میں آ کر آل ایلانیہ اپنے گناہ کے اطراف کیا اور اس پشتاوے سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا حل پوچھا جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زندگی میں یقیناً اس پائنٹ تک پہن چکا ہے کہ اس کے دن کا چین اور راتوں کی نند حرام ہو چکی ہوگی اور اب یقیناً بیوی کے ساتھ بھی اس کی ان بن اور چپکلش جاری ہوگی دوستو اس دنیا میں ہر طرح کے حقوق پر بات کی جاتی ہے جیسا کہ بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اولاد کے حقوق عورت مارچ کے نام پر عورتوں کے حقوق پر آواز اٹھائی جاتی ہے پھر حاجہ سراؤں کا تو ایک طرف چھوڑیں آپ تو الگی ٹی کیو کے ممبران بھی اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں اور وہ بھی مسلم ممالک کے اندر حتیٰ کہ دنیا کے اندر جانوروں تک کے حقوق کے لیے ریلیاں نکالی جاتی ہیں بگر آشتہ اگر کسی کے حقوق کے بارے میں بات نہیں ہوئی تو وہ ہیں والدین کے حقوق یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک انسان کو جن دو ہستیوں سے بلکل سیلفلس پیار ملے وہ اپنی پوری زندگی ان کے حقوق کے بارے میں ایک مرتبہ بھی نہ بولے تو پھر کون ہے جو انسان کو والدین کے حقوق کے بارے میں بتائے ان کے اصل مقام و منزلت کی بات کرے جو حق داروں میں سب سے زیادہ حقوق لینے کے حق دار ہیں اسلام بتائے گا آپ کو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات خود بتائے گی آپ کو اس بارے میں اس دنیا میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں والدین کے حقوق پر زور دیا گیا ہو قرآن پاک میں بچوں کے حقوق کے بارے میں اتنی بات نہیں کی گئی جتنا کہ والدین کے حقوق کے بارے میں اُلٹا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے والدین کو منع کیا کہ اپنے بچوں کو اتنا پیار مت کرو مال اور اولاد تو دنیا کی زینت ہیں ان کے ساتھ اپنا دل مت لگاؤ کیونکہ بچوں کی محبت والدین کے دل میں فطرتاً موجود ہے بچوں کے حقوق کے بارے میں میں آوریڈی ایک ویڈیو بنا چکی ہوں آپ وہ ضرور دیکھیں مگر اس ویڈیو میں ہم ریفرنس کے طور پر قرآن پاک سے ایک آیت کوٹ کرتے ہیں جس میں لطلعہ ارشاد فرما رہے ہیں اور مفلسی کی حوف سے اپنے اولاد کو مت مار ڈالو کہ ان کو اور تمہیں ہم ہی روزی دیتے ہیں یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے دوستو اس آیت میں غور کریں تو بے شک اس میں اولاد کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے کہ بے شک ماں باپ کو بھی حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو مار ڈالیں لیکن جو وجہ ساتھ بیان کی گئی اس وجہ کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ ان کے رسک کی وجہ سے یہ پریشان اور تنگ دل مت ہوں انسان کے بچپن میں اس کے والدین کے سٹرگل سے گزرتے ہیں اس کی گواہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے حتیٰ کہ بچے کو بھی اپنے بچپن کا افیس یاد نہیں ہوتا کہ کیسے اس کے ماں باپ نے اس کی چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو بھی پورا کیا یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کی سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تمہارے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہن جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جڑکنا اور ان سے بہت نرمی اور عدب سے بات کرنا اور ان کے لئے نرم دلی سے آجسی کا بازو جھکا کر رکھو اور دعا کرو کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم صالح ہوئے تو بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے دوستو قرآن پاک میں چار مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے توحید کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا مگر اس مقام پر والدین کے حقوق کے بارے میں بہت ڈیٹیل گفتگو کی گئی جس میں آپ کے ذہن میں چھپے تمام سوالات کے جوابات بھی موجود ہیں ایسے سوالات جن کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتا میں جب یہ ویڈیو لکھنے بیٹھی تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ریسرچ کے دوران مجھے مختلف جگہوں پر دیکھنے کو ملیں آپ یہ ویڈیو روک کر یہ تمام کومنٹس پڑھیں اور ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ یہ لکھنے والا آخر کس تکلیف سے گزر کر یہ بات کر رہے دوستو اسلام وہ واحد مذہب ہے جو والدین کے حقوق کے بارے میں بات کرتے مگر جہاں ابیوزف پیرنٹس کی بات آ جائے وہاں اسلام بلکل ہموش ہے دوہزار اکیس کی ریپورٹ کے مطابق آج بھی دنیا میں سیونٹی سیون پرسنٹ بچے چائلڈ ابیوز سے گزرتے ہیں ایسے بچے جن کے پیرنٹس ابیوزف ہیں ٹاکزک ہیں مگر اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک بہت سینسٹیف ٹاپک ہے مگر یہاں آپ غور کریں تو ابیوز کے ساتھ چائلڈ لفظ کے استعمال ہو رہے کسی اڈلٹ کا نہیں اور اس صورت میں اگر ماں باب جو کہ ابیوزف ہیں کیونکہ یوجیلی والدین ایسے نہیں ہوتے وہ اگر اپنے بچوں کے ساتھ پیجا مار پیٹ گالی گلوچ والا معاملہ کریں تو ایسے کیس میں 99% بچے ہمیشہ اگر سے رییکٹ کرتے ہیں اور ایسے میں اگر ماں باب سے آنے ہوں تو وہ خود ہی اپنا احلاق درست کر کے اپنی عزت بچانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ بچے تو صاف دل کے مالک ہوتے ہیں وہ ویسے ہی بیہیو کریں گے جیسا آپ ان کے ساتھ پیش آئیں گے اور یہی بات حدیث سے بھی ثابت ہے کہ بچوں کے ساتھ ڈان ڈپٹ اور مار پیٹ والا معاملہ صرف 13 سال کی عمر تک کرو اور پھر ان کے دوست بن جاؤ مگر دوست اب اگر بات کیجئے نوجوانوں کی جو کہ ابیوزف فیرنٹس کو برداشت کرتے ہیں تو یہ ہے وہ مین مسئلہ جسے اڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے لیکن ابھی آپ نے پیچھے جتنے بھی کومنٹس پڑے آپ جانتے ہیں کہ وہ اس فیس میں کیوں ہیں بلکہ کوئی بھی نوجوان جس کے ماں باپ ابیوزف ہیں وہ ایسے فیس میں کیوں چلا جاتا ہے کیا اس کی وجہ پیرنٹس کے ابیوزف ہونا ہے کیونکہ دیکھنے میں تو یہی لگر ہے لیکن میں آپ کو حقیقت بتاتی ہوں کہ اس کی وجہ ماں باپ کا ٹاکسک بیہیوئر بلکل بھی نہیں ہے بلکہ اصل وجہ ہے نوجوانوں کی قرآن پاک سے اور اپنے رب سے دوری جی ہاں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں پیرنٹس کے ابیوزف بیہیوئر کو برا کہا جائے گا جس کے بعد آپ کی بنائی گی اپنی مسلوم شخصیت کو تسکین ملے گی یا اس وجہ سے بھی کہ شاید یہ ویڈیو دیکھنے سے آپ کو انہیں ڈیل کرنے کا کوئی حل مل سکے اور بلکل ایسا ہوگا آپ کو حل ضرور ملے گا مگر ایک سچ تسلیم کر لینے کے بعد اور وہ سچ یہ ہے کہ بالک ہو جانے کے بعد انسان اپنے ہر عمل کا ذمہ دار ہو جاتا ہے آپ جوانی کی عمر میں ماں باپ کے ساتھ یہ کہہ کر زبان درازی نہیں کر سکتے کہ وہ ابیوزف ہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کی ہے یہ چیز کیونکہ آپ خود سوچیں کہ قرآن پاک کی آئیت جو میں نے والدین کے حق میں پڑی کیا وہ بچوں کے لئے اتاری گئی یا بالک سمجھدار نوجوانوں کے لئے بچوں کے بارے میں تو حدیث میں یہاں تک ملتا ہے کہ ان سے شریعت کا کلم ہی اٹھا ہوئے قیامت کے روز ان سے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ انہیں پلٹ کر جواب کیوں دیا کیونکہ انہیں سمجھ ہی نہیں اس عمر میں مگر نوجوانوں سے ہوگا پہلے ماں باپ کے ٹاکسک بیہیور کے بارے میں بات کریں تو اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں ماں باپ کو منع کر رہے بچوں سے حد سے زیادہ محبت کرنے سے کیونکہ بچوں سے محبت کرنا ماں باپ کی فطرت میں موجود ہے مگر آپ اگر کوئی والدین بچوں سے محبت نہیں کر رہے تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے بچوں کا قصور ہے نہیں اس میں والدین کی بدنصیبی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا مزہ نہیں چک پا رہے یہ ان کی بدنصیبی اور ان کے کسی عمل کی سزا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے پیار تک نہیں کر پا رہے جو کہ قدرت نے ان کی فطرت میں رکھا تھا مگر اس پر گناہوں کی دول چڑ گئی اور دوسری بات آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس سوچ اور بیہیور کے ساتھ گزار دی وہ آج آپ کے کہنے سے سمجھ جائیں گے خود میں چینج لائیں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا تو پھر ایسے پیرنٹس کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے تو اس کا جواب ہوتی سی آیت میں موجود ہے جہاں والدین کے حقوق کی بات کی گئی جس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے افتک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بہت نرمی اور عدب سے بات کرنا اور آجزی کے ساتھ اپنے کندے ان کے سامنے جھکائی رکھو اور دعا کرو کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا دوستو دو منٹ اسائیت کو یہی روکیں اور سوچیں کہ اچھا سلوک عدب آجزی نرمی ایک ہی بات کو اللہ تعالی نے پانچ چھ رخ میں بات بدل بدل کر کیوں بیان کیا کیونکہ وہ جانتا ہے اپنے بندے کو کہ نجوان اپنی ہی ایک دنیا میں ہوتے ہیں وہ ذرا سی بات پر غصے میں آ جاتے ہیں جوش اور ولولہ تو ان کے خون میں پایا جاتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے جو ماں باپ سے نرمی اور عدب سے بات کرنے کا حب میں دیا تو ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بیان کر دی جو ہم انسان جوانے میں پہنچ کر بلکل بول جاتے ہیں اور وہ ہے اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم دیتے ہوئے ہمیں ہمارے بچپن کی طرف اشارہ دے رہے جو کہ ہمیں یاد ہی نہیں جس کا گواہ صرف اللہ تعالی خود ہے ہمارے والدین نے ہمیں اس وقت پالا ہوتا ہے ہمیں اس وقت سہارہ دیا ہوتا ہے جب ہم ہوت کچھ بھی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے یہ ہم پر ان کا ایک احسان ہے کیونکہ اس وقت وہ بھی اللہ تعالی کے حکم کے پابند ہوتے ہیں حالات کی تنگی اور بوک کی آزمائش کی وجہ سے وہ ہمیں مار نہیں دیتے نہ ہی کسی کورے کے رکٹ کے دیر پر ڈال آتے ہیں بلکہ اپنے سینے سے لگا کر وہ ہمیں جوان کرتے ہیں اور پھر احسان کا بدل احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے دوستو کہ ہم بھی جوانی میں پہنچ کر ان سے احسان دریقے سے پیش آئیں اور پھر اپنے بچپن کو یاد کر کے ہدا سے صبر مانگیں اب اس آیت کے اختتام میں آپ کے سوالات کے جواب موجود ہیں جو کہ اگر ابھی تک آپ کو نہیں ملے تو آپ ضرور مل جائیں گے کیونکہ اس سے آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اگر تم صالح ہوئے تو بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے دیکھیں یہاں اللہ تعالی صاف صاف کہہ رہے کہ ہمارے دلوں میں ہمارے ماں باپ کو لے کر جو کچھ بھی ہے وہ اسے خوب جانتا ہے اگر ہمیں ان سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تب بھی اور اگر ہم ان کے بارے میں اچھا یا برا سوچتے ہیں تب بھی اور ساتھ ہی اللہ تعالی فرما رہے کہ اگر تم صالح ہوئے یعنی عادتاً تم زبان درازی کرنے والے اور ماں باپ سے بتمیزی کرنے والے نہ ہوئے بلکہ کبھی ان کے حد سے گزر جانے اور تمہارے صبر ہتم ہو جانے کی وجہ سے تم سے کبھی ایسی غلطی ہو گئی اور تم نے فوراں معافی مانگ کر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کی تو بے شک اللہ تعالی طعبہ قبول کرنے والا ہے دیکھیں یہاں بھی اللہ تعالی نے انسان کو انسان ہونے کا مارچن دے دیا کہ بے شک کسی کا بھی صبر جواب دے سکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ وہ جان بوچ کر یا عادتاً ایسا نہ کرتا ہو بلکہ اللہ تعالی کا خوف رکھنے والا ہو اور اسے اپنے عمال کی جواب دے ہی کا ڈر ہو دوستو میں نے ایک قرآن کورس کے دوران تفسیر میں یہ بات پڑھی کہ اللہ تعالی تو ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ کھڑا ہوگا یہ بات پڑھ کر مجھے بہت عجیب لگا میرے دل کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو دنیا میں تکلیف پہنچے اور اللہ تعالی پھر بھی تکلیف دینے والے کے ساتھ کھڑا ہو اللہ تعالی کی ذات ایسی نہیں ہے اللہ تعالی کی ذات انصاف پسند ہے قیامت کے روز اللہ تعالی انسان کا حساب اس کے رشتوں کی وجہ سے نہیں اس کے عمال کی وجہ سے لے گا اور ایسے نوجوانوں کو جن کو ماں باپ کی طرف سے تکلیف کا سامنا ہے ان کو صبر پہنچانے کے لیے یہ بات کافی ہونی چاہیے کہ قیامت کے روز اللہ تعالی انصاف کرے گا انہیں ان کے صبر کا فعل ضرور ملے گا مگر ساتھ ہی ساتھ انہیں اللہ تعالی کے انصاف سے ڈڑنا بھی چاہیے کہ وہ اپنے عمال پر بھی نظر رکھیں اب اگر آپ چاہیں تو اپنی اس تکلیف کو آپ ایک نئے رخ سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہ نیا رخ یہ ہے کہ یہ دنیا کبھی بھی انسان کے سکون اور اتمنان کے لیے نہیں بنائے گئی یہاں ہر انسان کو کسی رشتے یا چیز سے آزمایا جا رہے کسی کا امتحان اس کا شوہر ہے تو کسی کے لیے بیوی کسی کا امتحان اس کی اولاد و رشتدار ہیں تو کسی کے لیے اس کے ماں باپ ہم انسان توہون کے ان رشتوں کے ایک ایسی اندیکھی زنجیر میں قید ہیں جن سے اس دنیا میں چھٹکارہ نہیں پایا جا سکتا اگر ہم ان رشتوں کو جن کی وجہ سے ہماری زندگی مشکل ہو جائے خدا کی طرف سے دیئے گئے کہ امتحان اور ازمایش کی نظر سے دیکھیں تو یہی رشتے ہمیں رطلہ کے قریب لے جائیں گے یہی رشتے ہمیں قرآن کو پڑھنا اور اسے سمجھنا سکھا دیں گے قرآن پاک کی یہ آیت آپ نے یقینا کافی دفعہ پڑھی اور سنی ہوگی مگر اس آیت کو اس رخ سے دیکھنا کہ انسان کو صبر آ جائے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اس لئے میں آپ سے یہی کہوں گی کہ قرآن پاک کو اپنا دوست بنا لیں یہ آپ کو آپ کے تمام مسائل کا حل بتائے گا اور آپ کو کبھی تنہا بھی نہیں ہونے دے گا اب آخری اور سب سے ضروری بات دوستو اپنے ماں باپ کو ماف کر کے آگے بڑھیں کب تک ان کے ٹاکسک بیہیور کا بوجھ اپنے کندوں پر لاتے رکھیں گے زندگی بہت لمبی ہے اور صرف اسی امتحان پر روک کے تو اگلے امتحان کے لئے ہوت کو کیسے تیار کریں گے کیونکہ ہماری منزل یہ رشتے نہیں بلکہ ہماری منزل تو اللہ تعالی ہیں اور اس تک پہنچنے کے لئے آپ کو اس کو دوست بنا کر ہوت کوسی کے رنگ میں رنگ نہ پڑے گا تبھی تو منزل نصیب ہوگی